السلام علیکم بچوں آج میں آپ کو جنگل میں رہنے والے جانوروں میں سے ایک بہت ہی چلاک جانور جس کا نام لومڑی ہے اس کی کہہ رہ سنانے لگی ہوں لومڑی ہمیشہ بھالو کو بے اکوف بنایا کرتی تھی آج بھی اس نے بھالو کو بے اکوف بنانے کا سوچ اور اس نے بھالو سے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے دور ایک جھوپڑی میں میں نے دیکھا ہے وہاں پہ شہد رکھاوا ہے میں نے تو کھایا ہے تم بھی وہاں جا کر شہد کھاؤ بھالو نے سوچا آرے مجھے تو شہد کھانے کو ملے گا لومڑی تو سچ کرے ہوگی بھالو چلتے 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 دور تک چلا گیا یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں موچ بھی آ گئی اور وہ رونے بڑھ گیا تو پھر اس کو سمجھ آئی کہ مجھے تو لومڑی نے آج پھر سے بے وکوف بنایا ہے تو بھالو پہنچ گیا اپنے دوست ہاتھی کے پاس اور ہاتھی کو جا کے سارا ماجرہ سنا دیا تو ہاتھی نے اسے کہا کہ ہمیشہ تمہیں بے وکوف بناتی ہے لومڑی تو آج ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس لومڑی سے بدلہ لیتے ہیں لومڑی کو ہم بے وکوف بنائیں گے جب شیر سارے جنگل کے جانوروں کو ہدایت دے رہا ہوگا اپنی اپنی ڈیوٹی بتا رہا ہوگا تو ہم وہاں پر جا کر لومڑی کو بے وکوف بنائیں گے تو جیسے ہی لومڑی اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے اپنی جگہ پر پہنچی تو وہاں پر ہاتھی اور بھالو دونوں پہنچ گئے اور بھالو نے جا کر لومڑی سے کہا کہ تمہیں شیر بلا رہا ہے جہاں پر وہ سارے جانوریں کٹھے ہوئے ہیں وہاں پر تمہیں دوبارہ سے بلا رہا ہے تو لومڑی کہنے لگی میں تو اپنی ڈیوٹی دے رہی ہوں میں تو یہاں سے نہیں جا سکتی اگر میں گئی تو شیر مجھ پر غصہ کرے گا اور مجھے سزا دے گا تو ہاتھی نے بھی بھالو کا ساتھ دیا اور کہا کہ نائمی بھالو بلکل سچ کہہ رہا ہے شیر تمہیں وہی پر بلا رہا ہے لومڑی نے سوچا جب ہاتھی بھی بھالو کا ساتھ دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھالو بلکل سچ کہہ رہا ہے دونوں کی بات مانتے ہوئے لومڑی اپنے راستے چل پڑی اور وہی پہنچنے لگی جہاں پر شیر سب کو ہدایا دیتا تھا جیسے ہی وہ جانے لگی اتنے اتنے میں شیر کے تھوڑنے کی آواز آئی تو لومڑی ایک نم سے ڈر گئی اور سمجھ گئی کہ شیر کو غصہ آیا واہ ہے جب وہ واپس اپنی جگہ پر آئی تو وہاں کیا دیکھتی ہے شیر اسی جگہ پر کھڑا واہ ہے جہاں پر اس کی ڈیوٹی تھی تو شیر اس پر بہت زیادہ غصہ ہوا اور اس نے لومڑی سے کہا کہ تم اپنی ڈیوٹی بلکل بھی صحیح نہیں بھا رہی ہو اب میں تمہیں سزا دوں گا اور شیر نے اس کو سزا سنائی کہ اب تم نے پورا ایک مہینہ یہی پر کھڑے رہ کر اپنی ڈیوٹی رہنی ہے اور تم نے کھانا بھی یہی پہ کھانا ہے تو یہ دیکھتے ہوئے لومڑی بہت زیادہ شرمندہ ہوئی اور اسے اندازہ ہوا کہ ہمیشہ وہ بھالو کو بے وقوف بناتی تھی تو آج اسے بھالو نے بے وقوف بنا لیا بھالو اور ہاتھی دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے اور دونوں بہت زیادہ خوش بھی ہو رہے تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ دیکھا ذرا آج لومڑی کو پتا چلا ہے کہ کسی کو تکلیف دینا کتنی بری بات ہے اور کتنا زیادہ برا لگتا ہے آج کے بعد لومڑی کبھی کسی کو تنگ نہیں کرے گی کیونکہ کسی کو تنگ کرنا یا بے وقوف بنانا بہت بری بات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں تو پیارے بچوں اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ